ابھی ہم گزر کر آئے ہیں تو وہاں پر انہوں نے بورڈ یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے بورڈ پر سائن دیئے ہوئے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آپ کی گاڑی کے ساتھ بوسم اور لیکن وہ تیزی سے نکل گئے ہیں ہم نہیں آپ دیکھ سکے اور کینگرو جو ہے آپ کی گاڑی کے ساتھ تکرا سکتے ہیں تو وہ بورڈ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے اپنی گاڑی بڑی کیرفل ہو کر چلائیں کیونکہ کسی وقت بھی آپ کی گاڑی کے سامنے سے سامنے وہ آ سکتے ہیں جانگر تو پھر لوگ جو ہے جیسی بورڈ دیکھتے ہیں تو ان ایریوں میں لوگ جو ہے بڑے کیرفل ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنی گاڑی جو ہے وہ بڑی انجاز سے چلاتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ بورڈ لگا ہوا آ رہا ہے کہ آگے بہت قطرنات بورڈ آ رہا ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ کیرفل ہو جاتے ہیں یہاں پر اس لیے زیادہ یہ دیکھیں گا یہاں یہ براؤن گایاں ہیں ان کے بال بھی بڑے بڑے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں تو یہاں پر زیادہ تن لوگ جو ہیں میرے عزیزو یہاں پر زیادہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں بہت کم ریشو ہے ایکسیڈنٹ کا لیکن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے لوگ ٹرافک کے جو اصول ہیں ان کو فالو کرتے ہیں لوگ جو ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ فائن لگاتی ہے تو اس لیے لوگ جو ہے پھر وہ پیسے دینے کے لیے آپ پر کوئی معافی نہیں ہے آپ کی نہ پشک فارش چلے گی نہ یہاں پر آپ کو کوئی بچا سکے گا تو اس لیے یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے بڑے کیر فلو کر اور ہر سائن کے اوپر وہ جو بھی ہے گورمنٹ نے دیا ہوا اس کے اوپر آپ کو چلنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی جانا مرا ہوا تھا روڑ کے اوپر اور یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے جہاں پر پبلک جو ہے وہ روڑ کرس کرتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے سائن دی ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ان کے لیے بڑا گیر فلو کے ان کو جانے دینا ہوتا ہے گزرنے دینا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کہیں یہ ساتھ ایکسیڈنٹ نہ کر بیٹھے ہیں اور وہ پھر ڈرائیور کا ہی قصور ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہاں بیٹھ کی اتنے بڑے 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 مرے ہوئے ہیں سائی پر گاڑی تیز ہے میں آپ کو کلیر نہیں دکھا سکتی ہوں لیکن وہ بیٹھ کے کہ وہاں کھا رہا تھا تو میرے عزیزو یہاں پر یہ تو ہوتا ہے جا کر یہ دیکھیں سائی پر مرا ہوا پڑا ہوا ہے تو بہت مرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس میں گاڑیوں کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے ایک دفعہ یہ ہمارے ہمارا ایک فرینڈ ہے اس کی گاڑی کے ساتھ تکرایا تھا تو اس کی گاڑی جو ہے وہ بیٹھی اس کی چلا رہی تھی تو وہ جو ہے اس کی گاڑی جو ہے پندرہ دن کے لیے بننے کے لیے پھر گئی ہے اور کافی اس کی گاڑی جو ہے ایکسائٹ پوری ڈیمج ہوئی تو یہ ہے کہ لوگ یہاں پر اپنی گاڑیاں جو ہیں ان کو انشورنس کرواتے ہیں تاکہ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو وہ پھر بنماتے ہیں گاڑی نہ ہوا تو انتے لیے فریزی ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے کینیڈا والا ہوس نے مجھے بتا رہا تھا کہ میں کام پہ جا رہا تھا مما اور راستے میں ایک ہرن کا چھوٹا سا بچہ میری گاڑی کے ساتھ میں آ گیا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بچا لیا کوشش کر کے کہ وہ میری گاڑی کے ساتھ نہ ٹکرائے کیونکہ جب جانور گاڑی کے ساتھ ٹکرانے ہیں تیزی سے تو آپ کی گاڑی کو بہت مقصد پہنچتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا میرا بتانا آپ کو کچھ اسٹریلیا کے بارے میں آپ لوگ آئیں وزرٹ کریں اسٹریلیا بہت خوبصورت ہے م اللہ عشقوں کے لئے